انصاف بزرگی کی نشانی ہے اور سچائی انصاف کا ساتھی ہے اے اللہ کے بندے کناہ کی وجہ سے کسی شخص کو عیب لگانے میں جلدی نہ کر شاید کی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے بے شک اعلیٰ درجہ کا واضح یہ ہے کہ آدمی مردوں کی قبروں پر رجل ڈالنے اور ماباب کی متفند کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے زمانی کی رفتار میں مخلوق کیلئے عبرت ہے اور بندگانی الہی پر ظلم کرنے میں کناہوں کی گھٹری باندھنا ہے موجوداتِ عالم کو نظرِ بصیرت سے دیکھ اور زمانے کی واقعات سے عبرت کا سبق حاصل کر کے اس سے فائدہ اٹھا اگر کوئی اپنی خلطی قصور کا عذر بیان کرے تو اسے قبول کرنے نہ مناسب ہے بجرم کا سفارشی عذر پیش کرنے میں آج دی کرتا ہے جو شخص زمانے کی حالت کو جانتا ہے اسے لائق ہے کہ اس کی گردشوں اور مسیبتوں سے بے فکر نہ رہے یاد رکھو گناہ کرتے وقت یہ سوچ لو کہ لذت تو تھوڑی دیر کے لیے ہے جو جلد ختم ہو جائے گی لیکن اس کی سزا ہمیشہ باقی رہے گی غور کر کہ مشکل مسائل سمجھ میں آئے سقاوت کر کہ خوشی حاصل رہے نعمت کا شکر بجالہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت سے نعمت میں ترقی ہو مجھے اس شخص کی حالت پر تاجب ہے جو دشمن کے رات کے وقت لوٹ مار کرنے کا خوف تو رکھتا ہے اور پھر اپنی غفلت سے باز نہیں آتا جو شخص غفلت میں رہتا ہے وہ جہالت میں پڑا رہتا ہے اور جو جہالت میں پڑا رہتا ہے وہ بیکار رہتا ہے جس رات تمہیں بے چینی ہو نین نہ آ رہی ہو تو سمجھ جاؤ بہت جلد تمہیں دو چیزیں ملنے والی ہیں اول گمشدہ قیمتی چیز دوم بے تہاشا دولت اے غفل اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آجانک آجانے سی تو کیسے بے خبر ہے جبکہ تو اس کی نافرمانیوں میں ایسا ڈوبا ہے کہ تو اس کی عذاب کا آلہ درجے کا مستحق ہو چکا ہے جس شخص میں درستی اکل معلوم نہ ہو اس پر اعتماد کر اور جس شخصی انتقام نہیں لے سکتا اس کے ساتھ غفلت کو روا نہ رکھ یاد رہے جو شخص کی تھی ناشکرے کو کوئی نعمت دیتا ہے تو وہ دیر تک غضب اور غصے میں رہتا ہے اور جو شخص کسی ایسے شخص پر غصہ کرتا ہے جس پر غصہ کرتا ہے جس پر اسے قدرت نہیں ہوتی تو وہ اسی غصے میں مر جاتا ہے موسیقی